بات پر اپنے والد سے کچھ ایسا اختلاف ہوا کہ ہماری آوازیں ہی اونچی ہو گئیں میرے ہاتھ میں کچھ درسی کاغذات تھے جو میں نے غصے میں ان کے سامنے میز پر پٹھکے اور دروازہ دھرام سے بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا مستر پر گر کر ہونے والی اس بحث پر ایسا دماغ الجھا کہ نید ہی اڑ گئی صبح بھی دماغ کل والے واقعے پر اٹکا رہا ندامت اور خجالت کے مارے دوپہر تک سبر جواب دے گیا میں نے موبائل نکالا اور اپنے اببا جی کو یوں پیغام بھیجا میں نے کہاوت سن رکھی ہے کہ پاؤں کو تلوہ پاؤں کے اوپری حصے سے زیادہ نرم ہوتا ہے گر آ رہا ہوں قدم بوسی کرنے دیجئے گا تاکہ کہاوت کی تصدیق ہو سکیں میں جب گھر پہنچا تو اببا جی سہل میں کھڑے میرا ہی انتظار کر رہے تھے اپنی نمناک آنکھوں سے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا قدم بوسی کی تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتا تاہم کہاوت بالکل سچی ہے کیونکہ جب تم چھوٹے سے تھے تو میں خود جب تیرے پاؤں چوما کرتا تھا تو مجھے پاؤں کے تلوے اوپر والے حصے سے زیادہ نرم لگا کرتے تھے یہ سن کر رونے کی اب میری باری تھی اے میرے بیچے اسلامی بھائی یاد رکھی ماں باپ کا کوئی نعمل بدل دیں انہیں کبھی ناراض نہ کیجئے انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اب ہماری باری ہے ان کی خدمت کرنے کی موسیقی 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 موسیقی